تو لوگ سبا چناؤں سے پہلے ایک بار پھرستے رفال ویمان سوادے میں کثرت طور پر گھڑ بڑی کا ماملہ چرچہ میں ہیں سپرم کورٹ میں رفال دیر پر پنیفرچاری آنچکہ پر سنوائی ہوئی سپرم کورٹ میں فیصل سرکشت رکھا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ آج ہوئی سنوائی میں سرکار کے اور سے اٹرونی جنرل کے کے ویڈو گپال نے کورٹ کو بتایا ہے کہ کیٹ کی جو رکورٹ عدالت میں داخل کی گئی ہے اس کیٹ کی رکورٹ میں غلطی سے تین پڑھنے رہ گئے تھے کہ انہیں سرکار کی اور سے بدوار کو حلق نامہ دائر کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا کہ رکشہ منترالے سے رفال کے کاغذات لیک ہوئے تھے یہ بھی بتا دیں کہ کونرس پارٹی لگا تھا رفال مدے پر پردھان مدھی نرے موڈی کو گھیرتی رہی ہے اور ان پر چوری کرنے کا آروپ لگا رہی ہے سپرم کورٹ میں رفال معاملے پر سنوائی ہوئی سپرم کورٹ میں پیسلا سرکشت رکھا گیا ہے پہلے بھی کورٹ نے کہا ہے کہ کنٹینٹو داکومنٹ ڈیکنٹے سننے کے بعد میں اس عبییکشن کو جو عبییکشن ریس کیا تھا اٹھانی جنلیل کی تیرہ سون پیپرز کے اوپر اور اس کے بعد سپرم کورٹ اس پر ججبنٹ ڈیلیور کرے گا تو رفال معاملے میں آج جو رپورٹ داکھل کی گئی جس میں یہ سامی آیا ہے کہ تین پرنے رہ گئے تھے رفال پر سپرم کورٹ میں پیسلا ہے وہ تو سرکشت رکھا گیا لیکن جو آج سنوائی ہو اس میں کے 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 برگوپالے سپرم کورٹ میں بتایا کہ یہاں پر کیاگ رپورٹ میں گلتی ہوئی ہے سپرم کورٹ میں دائر کیاگ رپورٹ میں گلتی ہوئی ہے رفال کی کیاگ رپورٹ میں گلتی سے تین پرنے رہ گئے تھے اور اب رفیل ماملے پر جو سنوائی ہوئی اس میں فلحال تو پیسہ سرکشت رکھا گیا ہے لیکن جو ماملہ سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے جو تین پننے رہ گئے تھے جو کیاگ رپورٹ داخل کی گئی ہے اس میں تین پننے رہ گئے تھے تو امیت چوتھی سمات آتا اس خبر پر جھج چکے امیت پہلے تو یہاں پر یہ بات سامنے آ رہی تھی کیاگ رپورٹ رکھی گئی ہے پھر اس میں چوری ہو گئے ہیں پیپرز اب آج ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے کہ تین پننے گائب ہو گئے تین پننے گائب ہو گئے اور انہوں نے کورٹ میں اپنی رپورٹ رکھ بھی دی زائے سے بات اس سوال اٹھتے ہیں دیکھیں نیپانی یہ سوال سوال سے ہی کھڑے ہو رہا ہے کونگرے سے وہ لگاتاں خوابہ کھڑے تھے اسی کو لیتا سنوال بکھا دیا سر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی اسی طورہاں اٹھونی جنرل نے جو چل رہی تین پننے گائب تھے جسٹیب جوسپ نے ساپکور پر کہا کہ جو گائب پیپر نے کیا ان کے گالے میں لکھا ہو گا ہے پوری کیجو کو سرکار آوگت کرائے کورٹ کو اس پر اٹھونی جنرل نے سفہ جاتے ہو گئے کہ کیونکہ دیل کی سرکسہ سے معاملہ لڑا ہو گئے تو دو سرکس کے بیچ میں یہ دیل کی سرکسہ کی رپورٹ نہیں بتایا گیا اس کو سپاہ کر رکھا گیا تمام سرکسہ کاروں کا حوالہ دیا لیکن پرساند بوسن نے ساپکور پر کہ اس کی اگر بات کی جائے کپیل کی ڈیل سے جو چیمت ہے اس کو پسکر لیے سرکار سامنے نہیں لانا چاہ رہی ہے کیونکہ اس میں ایک گھوٹالہ ہو گا ہے تو کورٹ نے بھی کافی لہجے میں سیڈ کو کہا ہے کورٹ ساپکور پر ساپکور پر کہا کہ ڈر ساپکور پر آیا ہے اگر وہ جو پیپر ہیں وہ کورٹ کے سامنے نہیں لانا کر دی گئی ہے اگلی سنوائی کن پیپر کے کوٹ میں جمع ہونے کے بعد ہی شکریہ ہمیں تھی جان کریں ہم تک پہنچانے کے لئے تو فیلحال اب اس پورے ماملے میں ابھی تو فیانسا سرکشت رکھا گیا ہے لیکن لگاتار اس پورے کیس میں نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کورٹ اس پر کیا کچھ اور کہتا ہے اگلی سنوائی میں تو کھے کھے ویڑو گوپال سپر کورٹ میں یہ بتایا کہ کیاک رپورٹ میں غلطی ہوئی ہے اور اس میں رفیل کی کیاک رپورٹ میں غلطی سے تین پنے رہ گئے تو لگاتار رفیل ماملے پر کہ انجھ سرکار کو گھیر رہی ہے یہاں پر وپکش لگاتا گھیر تا چلا رہا اور ایسے میں جب کورٹ میں پورے ماملے میں سنوائی شروع ہوئی تو پہلے یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو پیپر سے وہ چوری ہو گئے